یعنی آخرت باقی رہیں گے وہ ختم ہونے کے لئے ہے یا نہیں کسی دنیا باقی رہنے کے لئے نہیں ہے روز دن روز شورت نکلتا ہے روز چھپتا ہے زندگی یوں تو پوری ہو گئی ہے کوئی چیز جو ہے یہاں باقی رہنے کے لئے نہیں ہے ایسے آخرت کے کوئی چیز فنہ ہونے کے لئے نہیں ہے ہاں وہ باقی رہنے کے لئے تو آخرت جو اللہ تعالیٰ رہیں گے سبسکرائب وہ باقی رہے گے اور جو دیں گے وہ باقی رہے گا ختم نہیں ہوگا یہ صفت آخرت کی کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور بحیثیت بقا کے ملے گی وہ باقی رہے گے ختم نہیں ہوگی سجا ہے تو سجاہ رہے گی مزا ہے تو مزا ہے مزا ہے یہاں انجام یہی ہوگا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا ہے کہ تم کو آخرت کیلئے پیدا کیا ہے دنیا تمہارے لئے اور تم آخرت کیلئے یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے نبی پیغمبر ہے اللہ کا پیغام سناتے ہیں آج کل کا میسیج کا جمانہ ہے میسیج ہے میسیج ہے ہاں یہ بھی میسیج ہے تو یہ آپ کا میسیج ہے یہ میسیج ہے پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے صحابہ فرماتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں ہماری فکریں دنیا بنانے کے لئے نہیں ہے دنیا گزرنے والی ہے اس لئے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے اور یہی اصل ہے سمجھداری کی بات ہے سمجھدار وہ ہے جو انجام اور نتیجے پر نگاہ کرے اور نادان وہ ہے جو نتیجے سے غافل ہو جائے تو ان حضرات کی نظر انجام اور نتیجے پر تھی کہ اصل آخرت ہے اس کو زوال نہیں ہے وہ ستا مدہ کے لئے ہے اس نے فرماتے تھے ہم نے اپنے امام ہم نے اپنے ارادے اپنے ازائن آخرت بنانے کے کر لئے دنیا بنانے کے ازائن نہیں چیئے وہ ایک محدود وقت کے لئے ہے محدود وقت تجھ رہے گی پھر ختم ہو جائے یہی پیغام ہمارے نام پر بھی ہے دین کے کام کرنے والوں کی نگاہ اور ان کی فکر کہ وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے کہ ہماری آخرت بنیں ہماری آخرت بنیں اور یہی سمجھ تاریخ کی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی تمام محنتوں کو وہ تمام فکروں کو آخرت پر لگا ہے اس کی پرکت سے دنیا آسان ہو جائی اکسی بات ہے کہ جو اپنی فکر کو آخرت بنائے گا دنیا کی فکروں میں اللہ اس کی لئے آسانی کرے گا اور جو اپنی فکر ان کو دنیا بنائے گا اللہ کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس جھیل میں جا کے حلاق ہو جائے گا اس کے سب کے مضمون حدیثوں میں ہیں اپنی دنیا کو اپنا فکر بنائے گا اللہ کو ان کیوں کو پروا نہیں ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لئے بنایا ہے دینداری کی بڑی علامت ہی یہی کہ اس کو ہر وقت اتنا آخرت کے بننے بگڑنے کا فکر بنائے گا کہ میری آخرت میں بگڑے گا میری آخرت میں نقصان نہ آ رہا ہے کیونکہ آدمی دنیا میں اس طرح سے ہے کہ اس کے سامنے اپنے دنیا بھی ہے اس اپنے بھی آخرت میں ہے اور ان دونوں میں تقابل ہے ان دونوں میں تقابل ہے ایک کو جھکتا دے گا تو دوسرے کا نقصان ہوگا من حب دنیا حضر و بھی آخرت حدیثیر میں ومن حب دنیا حضر و بھی دنیا کہ جو دنیا کو جھکتا دے گا تو اپنے آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت کو جھکتا دے گا وہ اپنے دنیا کا نقصان کرے گا تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے چاہے اس پہلو سے چاہے اس پہلو سے تو پھر کیا رہبری ہے تو نبی کی ذنہ ہوتا ہے کہ ان پہلوں میں رہبری کرے یہ نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے یا ادھر یا ادھر اللہ نے ہمارے لئے نبی بھیجا رہبری کرنے کے لئے رحمت والا نبی کتنے اچھی ریبری کی ہے دونوں پہلو میں کہ جو دنیا شرط کی طرف جھو گے جاؤ اس کے آخرت کا نقصان ہوگا جو آخرت پہ جھو گے جاؤ اس کے دنیا کا نقصان ہوگا تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے فرمایا کتنی بہترین دہولی کی ہے کہ تم اپنے اکل سے سوچو کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے اور فنہ ہونے والی چیز کیا ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو جھگڑا تکیو کا جو تھی فنہ ہونے والی ہے اس کو جھگڑا تکیو کا دو گئے اس کو فنہ ہونا ہی ہونا ہے یہ مشورت یہ ہے امین ہے نبی یہ نبی امین ہے صادق ہے رحمت ہے اس لئے میرے بھائیو اپنے دین کو دین کے خام کو بہت سمجھ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے یہ سونے کی تجارت ہے یہ سونے کی تجارت ہے ایک ضرورت بھی جھگتا نہیں جائے گا سونے کی تجارت والے کوئے یہاں گوڑ والا جھگتا دے لے گا گوڑ بیز رہا ہے گوڑے میں جھگتا ہے کیوں سونے ایسے آخرت کے وہ بہت قیمتی ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ مشورت یہ کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا جو آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا پھر کیا مشورہ ہے کہ سوچو جو چیز واقعی رہنے والی ہے اس کو جھگتا تھا اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہے دنیا کے نقصان کا بدل ممکن ہے ممکن ہے کہ مال تھا چوری ہو گیا نقصان ہو گیا ہو کہ ممکن ہے کما لے گا جتنا کمایا اسے زیادہ کماے گا جتنا گیا اسے زیادہ کماے گا ایسا ہوا ہے ہمارے ایک دوستے ان کے گھر میں چوری ہو گیا سب چلا گیا گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں گئے اللہ کے جان کما لیا بیٹے بھی کمانے میں لگ گئے مگر بھی بنا لیا کیوں اس کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے آخرت کے نقصان کا بدل نہیں جو نماز چلی گئی وہ نہیں ملے گی ہاں کہ جو نماز چلی گئی وہ نہیں ملے جو روزہ چلے گئے وہ نہیں ملے گا ساری عمر رکھے تو بھی اس کا بدل نہیں بنے گا کیوں کہ وہ ایک پاکی سیل ہے اس کا نقصان گمبا چھوڑا ہے اس سے فرمایا آخرو ما یرقا علا ما یفنا کہ جھکتا دو اس کو جو باقی لینے والا ہے مسئلہ آخرت کا ہے کہ اس کو جھکتا دو اس میں نقصان میں آنا چاہتے ہیں اس لئے صحابہ اکرام یہ فرماتے تھے جو میں نے عرض کیا کہ ہنما امامنا الاخرہ کہ ہمارے آزائم ہمارے ارادے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے دنیا کے بارے میں ہماری فکریں نہیں ہیں وہ ہمارا گزارہ ہے دنیا کیا ہے کہ وہ گزارہ ہے جیسے ایک آدمی پھول کے اس کنارے سے اس کنارے پہ جائے بس اتنا یہ پھول کا کھا ہے پھر پھول ختم ہے ایسے دنیا ہے کہ یہاں سے آخرت میں جانا ہے تو جاتے رنپون کیا دنیا ختم ہو گئی ہے جاں ملک الموت نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا آدمی فوراں دنیا کو پھول جائے گا اسے بھکا ہے ختم ہے باشا ہوتا تاجیر ہوتا زمیدار ہوتا خقیر ہوتا ختم ہے ایک دم گویا نیند میں تھا نیند اُڑ گئی حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ایسے ہیں زندگیوں میں جیسے شوئے ہویا زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شوئے ہو خواب میں دیکھ رہا ہے اور موت ایسی ہے جو کوئی خواب میں سے جگ جاوے جب خواب ختم ہے کہاں خواب جا کس سندھ میں تھا اوپر تھا نیزے تھا کچھ قبر تھے خوضرت علی فرماتے تھے کہ دنیا دنیا میں لوگ ایسے ہیں جیسے شو رہے ہم ہوتا ہے کہ ایسے جا جگ رہے جاگنے کے بعد نفع نقصان معلوم ہوتا ہے کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا سو رہی ہو گئی ہو تو جاگنے کے بعد پتہ چلتا نیند میں پتہ نہیں چلتا یہاں اس نے کہا کہ لوگ شوئے ہوئے ہیں زندگی میں جب یہ مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے نفع نقصانوں کے سامنے آ جائے گا یہ آخرت کی بات کہ آخرت کے کیا نفع نقصان ہے ہاں وہ وہ اس کے سامنے آ جائے گا حشر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کا موضوع اور اپنے زندگی آخرت بنانے پر لگائی گئے اور یہی سمجھ جائے یہ کی بات ہے کہ جو چیز واقعی رہنے والی ہے وہ اس کو بناو جو چیز بنا ہونے والی ہے اس کو بنا کے کیا کرو اس لئے حدیث پاک میں ہے کہ باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے کون ہے من دانا نفسوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں اپنے آپ کو پابند کرے حضرت شیخ نے اس کا یہ ترجمہ لکھا القیش من دانا نفسوں فضائل میں کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں کا پابند کرے اللہ کا راضی ہونا بہت آسان اللہ کو منانا بہت آسان اللہ ناراض ہو کہ منعو تو اللہ دعے راضی ہو جائے اسی اللہ کو منانے کی درگیب دیئے کہ اللہ کو منعو لکا لطوہ حتی تردہ لکا لطوہ حتی تردہ اللہ تجھے کو منانا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے اللہ کے راضی ہونا بہت آسان ہمارے لئے آسانی کر دی کسی یہ فرمایا کہ سمعتارات میں وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند کرے یعنی بات کا جملہ اس کی تفصیل ہے وضاحت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند کرے یعنی موت کے بعد کامانے والا عمل آج کر لے جو عمل موت کے بعد کام آرے گا اللہ ہر اس عمل سے راضی ہے جو موت کے بعد کام اسے کی رہبری کی ہے تو یہ رہبری ہے جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ ہم کو آخرت بنانے کے لئے بنایا گیا اس لئے ہم کو یہ تعلیم بھی ہے کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ دو حیثیت رکھتی ہے ایک حیثیت ان چیزوں کی بطور نعمت کے ہے دوسری حیثیت ان چیزوں کی بطور امانت کے ہے دین یہ سمجھائے گا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ نعمتیں ہیں آنکھیں کان ہیں زبان ہیں مال ہیں اولاد ہیں تندرشتی ہیں وہ نعمتیں ہیں دوسری پاس دین کہے گا کہ جو چیزیں ہیں تمہارے پاس بطور نعمت کے ہیں وہ بطور امانت کے ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں ان کو سمالو ان امانتوں کو سمالو ان صرف سمالنا نہیں ہے دنیا میں کوئی آدمی کوئی جیدی ہے ایک امانت ہے تو اس امال کے رکھ دیں سالہ بن کر دیں جو امانت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا یہ ایک پہلو اور ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ان امانتوں کو شمالنا ہے اسی طرح ان امانتوں سے ہق ادا کرنا ہے یہ دین کی تعلیم ہے کہ جو تمہارے پاس دیجے ہیں وہ امانتیں ہیں وہ نعمتیں ہیں نعمتیں بھی ہیں امانتیں بھی ہیں نعمت ہونا ظاہر ہے امانت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوش حقوق ادا کیے جائیں گے وہ نعمتیں ہق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے اور ہق ادا کرنے کے لیے اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق کرا دیا ہے اور آخرت کو دارالعجور بتایا ہے سبسکراب آل بیانت چوب افیشن دارالحقوق ہے کیا مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق ادا کرنے کے لیے ہم کو بھیجا ہے ایش کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ دنیا کو دارالحقوق مولانا اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے دنیا دارالحقوق ہے یعنی یہاں حق ادا کیا جائے گا اور آخرت میں بدلہ ملے گا واجب حق بھی ہوتے ہیں پرد حق بھی ہوتے ہیں مشتہب بھی ہوتے ہیں اس لئے حقوق کا علم ہونا ضروری ہے ایشو کو ہمارے ہاں علم و ذکر کہتے ہیں کونسا نمبر ہے یہ تیسرا تیسرا نمبر علم و ذکر تو وہ علم کسی کا ہے کہ وہ علم حقوق کی معرفت کا ہے کس کا ہے حقوق کی معرفت حقوق کی پہچان وہ علم نبی لے کر آئے وہ علم نبی علم نے کہا اس بلنے میں اتنا یہ بلنے میں اتنا خرجہ ہوگا اتنا لوہا ہوگا وہ نہیں یہ آپ کسی بلنے سے پوچھیں تو بتا رہے گا اتنا ہوگا وہ نہیں وہ تجربے کی بات ہے یہ وہ ہی کی بات ہے وہ تجربے کی بات ہیں نبی کی بات وہ ہی کی ہوتی ہے ان کو اوپر سے بتایا گیا ہے اللہ کی طلب سے وہ پکی ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ جو علم و ذکر جن کا ہم مذکرہ کرتے ہیں وہ کسیس کا علم ہے وہ کسیس کا علم ہم کو دیا ہے کہ وہ حقوق کی پیسان کا علم ہے کہ حقوق کو پیسان ہو حقوق کو پیسان ہو دنیا دارالحقوق ہے آخرت دارالعجور ہے یعنی آخرت اس کا بدلہ ملے گا آجر ملے گا تو حقوق کی پیسان ضروری ہے کیوں کہ حقوق کی پیسان ہے تو کیسا دا کرے گا اس لئے دو علم اللہ تعالی نبجوں کے ذریعے سے دیتے ہیں اس میں حقوق کی خبریں ہوتی یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے اس کا اتنا حق ہے اتنا اتنا حق ہے وہی علم و ذکرہ ہے وہی علم و ذکرہ ہے اس لئے اسے علم کی کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ کہ وہ حقوق کی خبر دیں گے حضرت معاذ ابن زبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے مجھے نہیں معلوم آپ بتائیں گے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یہ حق بتایا کیوں کہ نبی آئے جیسے کہ لوگوں کو حق سے آگاہ کرے کہ نبی کے شائع ہوتی ہے کہ اللہ کے سچا دین لے کر رسول کو بھیجھے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ نے صحیح عقیدوں کے ساتھ صحیح عمالوں کے رہبری کے ساتھ صحیح عقید ہے صحیح عمل صحیح عقید ہے صحیح عمل ہم کو حق بتایا تو میں نے کہا ہمارا علم و ذکر جو ہے وہ تو حقوق کے معرفت کے لئے ہے کیونکہ دنیا کو دارالحقوق اور آخرت کو دارالوجور قرار دیا گیا ہے کہ آخرت میں عجر ملے گا جب یہاں حق عدا ہوگا اگر حق نہیں عدا ہوئے دنیا میں جیسے رہبری ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ فساد کا مرکت بنی کیونکہ ساری کاروائیان نہ حق ہوگی جب حق ہی نہیں ہے تو نہ حق جب حق نہیں ہے تو نہ حق یقینی بات یہ اجالہ نہیں تو اندھیرہ صحیح نہیں تو غلط اس لئے جب حقہ پتانے ہوں گے تو پساد ہوگا اور زندگیاں تنگ ہو جائے گی اور اللہ تعالی زندگیوں میں تنگی رکھنا پسند نہیں کرتے اس لئے راستے بتائیں کاکہ کوئی حیران پریشان نہ ہو اس لئے علم اتر آئے مسلمانوں کے لئے ایل ایمان فیر علم آخرت کے لئے پہلے ایمان چاہیے پھر ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لئے علم چاہیے کہ آخرت پر ایمان لائے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں آخرت پر ایمان لائے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان کے تقاضے بھی جانو کیوں؟ جو اللہ سے تعلق پیدا ہوا تو اللہ کے تعلق کے تقاضے سمجھو بھی بچوں سے تعلق ہے تو ان کے تقاضے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کیا تقاضے ہیں کاروبار سے تعلق ہے تو باروبار کا کیا تقاضہ ہے؟ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں جب تک اس تعلق کے تقاضے نہیں پوری کہہ جاتے ہیں اسی تک ملنے اس کا نتیجہ نہیں آتا اللہ سے تعلق ہے ایمان کا تو اس کا کیا تقاضہ ہے؟ کہ ایمان کا تقاضہ اطاعت ہے ایمان کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے اطاعت چاہتا ہے کہ وہی سچا ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے اطاعت کرے اطاعت کے لئے ہی نبی بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو دنیا میں اطاعت کا سبق دے وَمَا أَرْسَلَّا مِلْرَسُولٍ إِلَّا لَيُتَابِ اِذْمِ اللَّهِ کہ جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے بندوں میں اللہ کی اطاعت چلا ہوگا یہ اصلی حق ہے یہ اللہ کا حق کہ اللہ کا حق اللہ کی عبادت ہے عبادت کے تو مقصود طریقے ہیں اور باقی پوری زندگی کہ پوری زندگی اطاعت میں لگانی ہے کہ کوئی پہلو زندگی کا نافرمانی ترسنا جاوے اللہ بڑے ہیں ان کے نافرمانی وہ بڑی ہے کوئی بھونا چھوٹا نہیں یہ اللہ کی حضرت کی اعتبار سے کہ بڑے آدمی کا نوشان کیا تو بڑا نوشان مانا جاتا ہے کشرے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ زندگی اطاعت کی بنی ہے اور اطاعت کے لئے علم ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ اطاعت کتنے کرنی ہے کتنے نہیں کرنی ہے اس کی حدود قیود پتہ چل جائے کتنی حد ہے علم و ذکر ہاں تو علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل کیا ہے ہمیں اس کو سیکھنا فرض ہے جب اس کو سیکھیں گے تو ہمیں حق کا پتہ چلے گا اور حق ادا کرنے پر کیا ملے گا اس کا پتہ چلے گا کیونکہ نبی کی علم میں دو پہلو ہیں ایک پہلو مسائل کا ہے ایک پہلو فضائل کا ہے ایک پہلو مسائل کا مسائل کہتے ہیں طریقوں کو عمل کرنے کی طریقے ہیں اور طریقوں پر عمل کرنے سے کیا ملے گا اس کی فضیلتیں یہ دو علم نبی پر آتے ہیں کہ جو عمل کرو پہلے تو اس کا طریقہ ملوک کرو کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جیسے دنیا میں چیزے بنانے کے طریقے ہیں جوتے بنانے کے طریقے ہیں دیور بنانے کے طریقے ہیں اور آناڑی نہیں بنا سکتا دیور اور جوتا اگر جوتا کم تر چیزے ہیں مگر وہ طریقے کے بغیر نہیں بنا سکتا اس کو ہونر کہتے ہیں یہ ہونر نہیں جانتا ایسے میرے دوستوں دین بنانے کے لیے دین بنانے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے اور ایمان کے بعد پھر طریقوں کا نمبر آئے گا کہ اپنی زندگی طریقوں والی بناو اگر طریقوں والی زندگی نہیں بجے گی تو خواہشات والی اور رواج والی بنے گی ایک رواج ہے قوم کا اپنے در ایک برادری کا اس کو رواج کر دے ایک مجموعہ کا مجموعہ اس کو کرتا رہ جائے وہ رواج ہے قریبات قریبات خوش نہیں وہ قوموں کے اپنے طریقے ہیں برادریوں کے اپنے طریقے ہیں اسی کوئی قیمت اللہ تعالی کے ہاں نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں قیمت ہے طریقے وہ طریقہ نبی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے ایک حکم ہوتا ہے ایک حکم کے طریقے ہوتے ہیں علم و ذکر ہمارا ایک حکم اور ایک حکم کے طریقے ہیں جیسے نماز کا حکم نماز کا حکم حقیم و صلات نماز قائم کرو ایک حکم یہ ہے دوسرا حکم یہ ہے حافظو علیہ السلوال نمازوں کی حفاظت کرو یہ تو حکم قرآن پاتھ نہیں ہے تو حکم تو یہ کیا ہے یہ تو طریقے بہت طریقے بہت بہت طریقے ہی سے کہیں تاکہ آسانی ہو جا گیا کیونکہ ایک ہی دروازے سے سب کو آنا ہو تو بہت بھیڑ ہوگی اور متعدد دروازے رکھے ہیں کسی امارت کے تو سب کو آنے جانے میں آسانی ہوگی اور اللہ دالا آسانی پسند کرتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ادادہ کرتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی پسند کرتے ہیں اس نے طریقے دیئے بہت جیسے علاج کے طریقے تاکسروں کا طریقہ آلہ گئے یونانی حکموں کا طریقہ آلہ گئے ہمیو پیٹاگ والوں کا طریقہ آلہ گئے جی ہاں مطاب طریقے اے جہی دین میں طریقے بہت تاکہ آسان ہو جاگا دین آسان ہوتا ہے طریقوں سے اور دین مشکل ہوتا ہے طریقوں کی بخبری سے جب بخبر ہے تو دین مشکل ہوگا میں کیا کہوں کھڑے ہوگا نمان نہیں پڑ سکتا مثال کے طور پر کھڑا ہونا فرض ہے کھڑا ہونا فرض ہے اکثر وہ بیمار رہتے ہیں وہ بیماری کے مسئلے پوچھنے رہتے ہیں اپنے بیماری میں کہ میں آپ کیسا کروں گا آپ کیسا کروں بیماری میں یہ ہو رہا ہے بیماری میں یہ ہو رہا ہے تو ان کے پوچھنے کی وجہ سے بہت سے مشاعر ہم کو معلوم ہو گئے کہ اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو تو طریقے معلوم ہو گئے طریقے بڑھ جاتے ہیں تو آسانیاں ہو جاتی ہیں اس لئے میرے دوستو ہم کو علم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ علم کو سکھو تاکہ دین آسان ہو جائے گا دین آسان ہو جائے گا صحیح کرنے سے چیز آسان ہوتی ہے غلط کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے کہ دین غلط ہو گیا کیا مشکل ہو جائے گا اس نے صحیح دین اپنے اندر پیدا کرو اس کے لئے علم دیا گیا کہ جب عمل صحیح ہوگا تو کیا دے گا عزت اللہ وہ بھی سنایا اس کو فضائل کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ فضائل ہے فضائل اللہ کے انعامات کو کہتے ہیں فضائل کس کو کہتے ہیں اللہ کے انعامات انعامات اس لئے کہا ہے کہ آدمی نے عمل تو کیا ہے اپنے لئے عمل کس کے لئے کیا اپنے لئے کہ تم فضائل کرو گے تو اپنا کرو گے نقشان کرو گے تو اپنا کرو گے اللہ نے یہ کہہ دیا تو آدمی عمل کرتا ہے اپنے لئے تو کوئی آدمی اپنے لئے کام کرے وہ بدلے کا حق دا نہیں ہوتا آپ نے شوچے ہیں اس کو درزی اپنے لئے کمرہ سیئے تو کسے مددوری مانگے بھولو مانگ سکتا ہے تو پھر اپنے لئے کہ میں نے اپنے لئے سیئے آ رہا ہے تو جو اپنے لئے کرے اس کے لئے کوئی بدلہ لے یہ قائدہ ہے کہ درزی میں اپنے لئے سیئے آ رہا ہے تو ہم نے عمل اپنے لئے کیا ہے اللہ کو جو ضرورت نہیں ہے تو جو اپنے لئے کیا ہے تو تم بدلے کے اپنے لئے نہیں ہوگا ایک بسرہ پچاس نمازوں کے برابر ہوگی نماز کتنے پڑھی اور بدلہ کتنے میرا پچاس کا ورنہ تو یہ نماز کا بھی بدلہ نہیں ملنا چاہیے جو اپنے لئے پڑھی ہے کہ سنہ پڑھے تو خونہ اپنے اوپر ہوتا ہے تو پڑھنے کے پڑھا جو پڑھا وہ اپنے لئے پڑھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی بدلہ دیتے ہیں اس لئے اس کو فضائل کہتے ہیں اس کو انعامات کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے ورنہ تو بدلے کے حقرات نہیں ہو تمہیں اپنے لئے کیا ہے تمہیں نے کہا ہم کو علم سے طریقے بھی بتائیں اور اس کے فضائل بھی بتائیں کہ فضائل کے جان کے ساتھ عمل کرو کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے جب اس کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو عمل ہوگا تو خوشی ہوگی وہ چھوٹ گیا تو رنج ہوگا یہ اثر فضائل کے دھیان کا یہ اثر فضائل کے دھیان کا کہ وہ عمل ہوگیا تو خوشی ہوگی الحمدللہ اور چھوٹ گیا تو رنج ہوگا تو عمل کے عدہ ہونے پر خوشی ہونا چھوٹ ہونے پر رنج ہونا یہ ایمان بننے کی علامت ہے کیا ہے ایمان کی بننے کی علامت ہے کہ اس کے اندر یقین بن رہا ہے ایمان بن رہا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اذا سرط کا حسنتوکا والساہات کا سیئیتوکا فانت مومن کہ جب تو اس کو اپنے اندر کیسی اندر خوشی ہونے لگے کہ الحمدللہ آج میں نے ایک فقیر کو کھانا کیایا ایک زبران کی میں نے آج زبرت پوری کر رہی ہے آج میری نمات بہت جماعت ادا ہو گئی آج مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کا موقع مل گیا اسے خوشی اور انکر یہ چھوٹ لیا تو اس کا رنج تو راجہ جب تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اس کے فوت ہونے سے اور چھوٹ جانے سے اندر رنج اور قلق ہونے لگے تو سمجھ کہ تو مومن بن رہا ہے مومن بن رہا ہے جی ہاں جیسے لائلسی آدمی ہوتا ہے اس کو لائلس کی چیز ملے تو خوشی اور لائلس کی چیز نہیں ملی تو اس کو حسرت ہوتی ہے پستا بہ ہوتا ہے یہ اس کے حدیث ہونے کی علامت ہے ایسے ایک دین کا لائلسی دین کا لائلسی کہ اس کو دین ملا تو خوش اور چھوٹ گیا تو اس کو رنج ہوتا ہے پڑتے ہیں نا کسے مزرگوں کے کہ نامات جماعت سے چھوٹ گئی تو اس نامات کو ستائیس مرتبہ پڑی کتنے مرتبہ ستائیس مرتبہ پڑی ابن عمد کی کبھی جماعت خوت ہو جائے دی تو اس رات کو سوتے نہیں تھے کہ آپ میرے عیشہ کی جماعت مکل گئی تو پھر کہ وہ سارے رات نہیں سوتے تھے کیونکہ عیشہ اور فجر کی نامات جماعت سے پڑھنے والا پوری عبادت پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا ہونے والا ہے یہ حدیث حدیث میں پڑا ہوگا یہ تو عیشہ کی نامات جماعت سے پڑھے فجر کی نامات جماعت سے پڑھے تو وہ عیشہ ہے جسے پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا ہے تو ان کی جماعت نکل گئی ہے تو اب اس کا وہ نقصان کا بدل یہ جو کوئی نقصان اس کا بدل ہو جائے اس نے وہ رات کو جاتے تھے یہ کیوں کہ وہ اس کا یقین تھا کہ کوئی ایک چیز یقین ہے ہو اور وہ ہاتھ سے نکل گئی تو کلک ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ فضائل کا استعظار فضائل کے جان کے ساتھ کام کریں تاکہ اندر یقین کا مایہ بنے یقین کا مایہ بنے یقین کے بغیر عمل ایک شورت ہوتی ہے بس جاننے ہوتی جتنا یقین اتنی جان جتنا یقین اتنی جان پھر جتنا یخلاص اتنی قبولیت جتنا یخلاص اتنی قبولیت یہ ترتیب ہے اسے یقین بھی پیدا کرنا پڑھنا ہے یقین بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا پڑھنا یہ ضروری ہے اخلاص اللہ کے لے کرو آخرت کے لے کرو اور کوئی چیز سامنے نہیں اس علم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ کرو اللہ کے لئے کرو کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے جب حکم دیا ہے تو حکم کو اللہ کے لئے پورا کرو اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہیں رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ خوش ہو گئے اللہ راضی ہو گئے صحابہ کی صفت بتائیے کہ وہ کیا چاہتے تھے اپنی عبادتوں سے اپنی محنتوں سے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو منہمک رکھتے تھے منہمک خالی مشغول نہیں منہمک رکھتے تھے یعنی اس میں لگے لگے تراہم رکعن سجدہ یہ نہمہ کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکو شدوں میں تو ہر وقت دیکھنے میں وہی نظر آگئے یہ اس کے انہمہ کی نشانی ہے ہاں خالی مشغول انہیں انہمہ یعنی اسی میں لگے رہے ہیں اسی میں پسے ہوئے ہیں یہ ان کی صفت ہے کہ تراہم رکعن سجدہ کہ آپ صحابہ محمد کو دیکھیں گے یہ کس میں ہے یہ رکو میں ہے شدوں میں ہے تو کبھی کبھاٹ کوئی کر لے تو وہ تو دیکھنے میں نہیں آتا لیکن جو اس میں منہمک رہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں یہ منہمک کی دلیل ہے کہ اسی کو اپنا باستہ بنایا ہے اسی کو اپنا کام بنایا ہے اسی کو مقصد بنایا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکو میں پائیں گے شدوں میں پائیں گے اور اس مشغول انہمہ سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ یبتغون فضل من اللہ وردوانا کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں یہ پہلی بات کہ اللہ فضل فرما دے اللہ کے فضل سے سب چیزیں ملتی ہیں روزی بھی ملتی ہیں زندگی ملتی ہیں جنت بھی ملتی ہیں فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ فضل فرما دے کہ روزی زندگی تندورشتی بہت بہت اور جنت فضل یہ ایسا لبت ہے اللہ ہمیں انیسلوکم انفضل دعاوں میں کہ اللہ آپ اپنا فضل فرما دے تو فضل میں یہ شاعری جیزیں ہیں جب اس کا دیان ہوگا تو یہ بات ضرور اللہ سے مانگا گیا اپنی یہ شانے ہیں ان کی کہ آپ ان کو روح و شتوں میں پائیں گے یعنی عبادتوں میں پائیں گے وہ کیا چاہتے ہیں عبادت کے کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں کہ ہم فضل کے محتاج ہیں فضل میں میں نے کہا نہیں سب تھی جہاں جاتی ہے دنیا کی زندگی ہم ہداہت جاہت بھی اور آخرت بھی جنت اور ان سب تیجوں سے اوپر ان سب تیجوں سے اوپر اللہ کا راضی ہونا ہے ہاں کہ وہ سب تیجیں بھی چاہیے کیونکہ ہم محتاج ہیں اور ہم سے اللہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے ان کی نظر فکر اونچی کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اس نے ان کی تعلیم کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحاب ہے اسے کہ اپنے آپ کو منہمک بھی رکھتے ہیں اپنے آپ کو مخلص بھی بناتے ہیں کہ اللہ کی رضا جو ہی کی فکر میں رہتے ہیں یہی ہماری تعلیم ہے میرے دوستوں کہ دین میں یہی بات ہے کہ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو منہمک رکھنا ہے کہ دین کہ دین تو ساری زندگی کی رہبری کے لئے دیا ہے ساری زندگی کی رہبری اور ہر حال کی رہبری اس کو دین کہتے ہیں پوشاک کی طرح سے دین بدن کے پوشاک کی طرح سے کہ پوشاک کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدن کے آپ کو چھپائے گا بدن کی رونک کو ظاہر کرے گا جو اصلی لباس آج کی بات نہیں کرتے ہیں جو اصلی لباس ہے اس کی دو شان بتائی اللہ تعالیٰ لیتا کہ لباس کی اصل شان یہ ہے کہ جو چیز چھپانے کے قابل ہے رہے وہ تمہارے لباس سے وہ چھپ گائے گی اور تمہاری لباس کی وجہ ہے تمہاری بطن میں رو نہ پائے گی یہ لباس کی خرج دین لباس کی طرح سے یا بنی آدم خطنزلنا لیکن لباسا یواری سواتیکن بریشا ولباس التقوی دالک خیر اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے لباس پیدا کیا اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہے وہ لباس کیا کرے گا کہ تمہارے بدن کے عیب کو چھپا دے گا جو چیز ظاہر ہونے سے آدم شرماتا ہے اے اسی چیزوں کے چھپانے کے لیے لباس اور دوسرا کہ تمہارے بدن کی رونت کو وہ ظاہر کرے گا یواری سواتیکن بریشا ایمان کا لباس ہوتا ہے اوپر کہ وہ ایپوں کو چھپا دے گا رونت کو ظاہر کرے گا ایک لباس تقوی اور ایمان کا بھی ہے کہ تقوی کا لباس بہت ہم سے اچھا ہے چونکہ ایمان کی دو شان ہے ایک یقین ایک تقوی یہ ایمان کی شان ہے ایمان کی یہ دو روخ ہے ایمان کے ایک یقین اور ایک تقوی یقین یعنی اللہ نے جو باتیں فرمائے ہیں وہ پکھی پکھی ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے جو ہونے والی بات فرمائے ہو کے رہے گی جو نہیں ہونے والی بات ہو نہیں ہوگی جس میں کامیابی ہے تو ایک تو یقین وہ ایک ایمان کا پہلو ہے کہ اللہ کی باتوں پر یقین آگے دوسرا پہلو کہ دوسرا پہلو تقوی کا ہوتا ہے تقوی تقوی کہتا ہے در کو بچنے کو تو ایمان میں دو صفت ہے یقین اور تقوی یقین کی وجہ سے آدمی اعتاد پر جاتا ہے یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ حق ہے اس پر رہنا ہے دوسرا تقوی ہوتا ہے تقوی کے معنی یہ ہے کہ یہ بچنے کے لئے ہے یہ چلنے کے لئے نہیں ہے یہ بچنے کے لئے ہے جیسے سڑک پر دور آئیں چلنے کے لئے ایک بچنے کے لئے ایک لال ایک ہری جو ہری ہے وہ چلنے کے لئے وہ لال ہے وہ بچنے کے لئے ایسے ہی زندگی کے قہلو ہے کہ جو ایمان یقین کی باتیں ہیں وہ عمل کرنے کے لئے زندگی میں لانے کے لئے اس کے قلب جو باتیں ہیں وہ بچنے کے لئے چھوڑنے کے لئے اس کو ایمان یقین کرتے ہیں وَلَوَا نَا أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَا السَّمَائِ وَلَا کہ لوگ ایمان یقین اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے تو آسمان سے بھی برکتیں آئے گی ایسا پانی برسے گا برکتوں والا جو خیر لائے گا حاجتیں پوری ہو جائے گی راحتیں ہو جائے گی ایسا پانی آئے گا زمین ایسی چیزیں نکالے گی برکتوں والا یہ ایمان تقوی پر ہے کسر ایمان کا پیدا کرنا تقوی کا پیدا کرنا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تعلق سے محنتیں ہوگی تو اللہ یہ دونوں چیزیں لیں گے اندر یقین پیدا کریں گے اور یقین پر قائم رہنے کے لئے اندر تقوی بھی پیدا کریں گے ہاں تبلغ کی محنت کا یہ اثر ہے اگر اس کو شہی کیا جاوے تو یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اندر یقین بنتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے یہ ملے گا سبحان اللہ پڑھنے سے یہ ملے گا نماج پڑھنے سے یہ ملے گا کسی کی مدد کرنے سے یہ ملے گا کسی کے پریشنے دور کرنے سے یہ ملے گا یہ یقین بنتا ہے اندر وہ یقین عمل پر لے جاتا ہے یقین اعتاعت بڑاتا ہے جتنا یقین اتنے اعتاعت سب سے زیادہ یقین ابو بکر رضی عربہ ہے امت میں ایسا یقین کسی کا بھی نہیں تو ان کی اعتاعت سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے جان مال میں اللہ رسول کا حق سمتے دے کہ میرا مال میری جان میری سب چیزیں اللہ رسول کیا ان کی مرضی پر لگانے کے لئے اپنا کچھ نہیں کیا چھوڑا اللہ کا نام چھوڑا ہے یہ کیا ہے کہ کامل یقین کی بات ہے کامل یقین کامل اعتاد کامل یقین کامل اعتاد یہاں اور دوسرا اندر تحوہ پیدا ہوا ہے خدا قدر پیدا ہو جاو ہے کہ وہ تمام نافرمانیوں سے تمام برائیوں سے وہ محفوظ رکھے گا جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں ایسے یہ بھی کہ ایمان کہ اللہ کے تار کی طرف کھنچے گا اور تقوی کہ وہ اللہ کے نافرمانیوں سے دور رکھے گا جیسے بجلی کے دو آئروں میں یہ سفتیں ہیں ایسے یہ میرے دوستو دین کی محنت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں دلوں میں زندہ کریں گے کہ قن بنے گا کہ میرے سبحان اللہ کہنے پر اللہ مجھے یہ دے گا کہ سبحان اللہ آدم من احد ایک سبحان اللہ وہ حد پہر سے بڑا ہے سبحان اللہ اس کا بدلہ جو ہوگا وہ وہ حد پہر سے بڑا ہے مولا اللہ صاحب فرماتے تھے جب سبحان اللہ کا بدلہ احد پہر سے بڑا ہے تو جو اللہ کے فرائض جدا کریں گے ان کا کتنا بڑا بدلہ ہوگا جب سبحان اللہ پر یہ دے رہے ہیں پہرانوں کے بڑا بدلہ تو جو فرائض جدا کریں گے انہیں کیا ملے گا کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا بڑا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ اس لئے ہم کو دین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دین اس لئے دیا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے تبلیغ تبلیغ کہ تبلیغ تو زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لئے اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے ہے بس کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے کیوں کہ جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد ہوگی خیدہ ہے حدود صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے پھر کوئی مدد کا مسئلہ نہیں مدد کا وقت کوئی ہوئی ذمہ داری نہیں پوری ہوگی تو میرے بھائیوں دین کہ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے پھر بدلہ ملے گا دین کا معنی ہی بدلہ عربی میں دال یہ نون دین اس کا کیا تنظمہ ہے یہ بدلہ دین کے معنی جزا کہ دین دین ہوگا صحیح تو صحیح بدلہ ملے گا دین بگاڑا ہے تو برا بدلہ ملے گا دین بدلہ قائم کرا لیتا ہے صحیح یا غلط دین صحیح ہوا تو اللہ صحیح بدلہ دے گا دین بگاڑا ہے تو پھر غلط کا بدلہ دوسرا ہوگا اس لئے دین کو شکھنا اور دین کو اپنے اپنی ذمہ داریوں سے پورا کرنا یہ ہمارے حال لگتے ہو کوئی نہیں پسند کرتا بھوکا پیاسا رہے بیمار رہے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا ایسے ہی پہلی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناو ایمان کہ ایمان ایشہ بنانا کہ جو ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے اللہ کے حرام سے بچائے اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے ایشہ ایمان بنانا ہے میرے پاس سمجھا رہی ہے ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایمان کیسے بنانا ہے کہ ایمان کو تو اللہ نے بہت کم کی طرح دیا ہے صرف اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کیا کہ ہمارے تو بھی جنگل میں لے گی وہ مشلہ الگ ہے لیکن ایمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایمان وہ قلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر ایمان کی اتنی قوت تعدہ کرنا ہے جو اللہ کے فرضوں کو عدا کر آئے ہیں اللہ نے ہماری جان مال پر کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اس کا عادہ ہونا ضروری ہے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے فرضوں کو عدا کیے بغیر کوئی آدمی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا اللہ کا مقرب وہ بنے گا جو اللہ کے فرائض کو عدا کرے کہ اللہ کے فرائض کو عدا کیے بغیر کوئی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا لیکنہ اوہ بھی پڑے تو ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ اللہ کے فرائض عدا ہو جائے اور دوسری بات قیمات میں اتنی قوت پیدا کرنا کہ اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے کیوں کہ آدمی جس طرح ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے اگر اس کی اندر کی طاقت فیل ہو جا رہے وہ کام نہیں کریں ہر مشین اوپر کا ایک نقشہ ہوتا ہے یہ میرے سامنے ہے وہ اندر کی طاقت سے کام کر رہی ہے اگر ندر کی طاقت نہیں ہے تو یہ خاموش ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے عمل کرے گا وہ طاقت ایمان اور یقین کی ہے آخرت کے خوف کی ہے خدا کے خوف کی ہے یہ جتنے قوی ہوگی کہ اوپر کے سارے تقاضی پورے ہو جائے کہ فرائض ادا کرے گا سب سے پہلے کیونکہ جان مال اللہ نے عیشی کے لیے دی ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرو تو ایمان میں اتنے قوت پہلا کرنا جو فرائض کو ادا کرا ہوئے ایمان فرض ہے نمات، روزہ، زکاة، ثلت سچائی یہ سب فرائض میں سے تو ایمان میں طاقت پہلا ہوگی تو یہ فرائض ادا ہوں گے دوسرا کہ ایمان میں طاقت پہلا ہوگی تو اللہ سے حرام اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پہلا ہوگی کیونکہ حرام میچہ ہوتا ہے حرام کیسا ہوتا ہے کہ حرام میچہ ہوتا ہے حق کڑوا ہوتا ہے تو اس میٹھے سے اپنا آپ کو بچانا ہے یا کس طاقت سے کہ وہ بھی ایمان کی طاقت یہ حرام ہے یہ حرام ہے کہ ہم اس کو نہیں کریں اس سے محنت کر کے یہ ایمانی طاقت پیدا کرائی جاتی ہے کہ جب یہ ایمانی طاقت پیدا ہوگی تو پھر فرائی زیادہ ہو جائیں الحمدللہ اس محنت کے برکت سے لوگوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے وہ فرائی اس کو عادہ کر رہے ہیں اور رانہ محمد عیسیٰ امت اللہ نے فرما دے تھی کہ اگر ہماری یہ محنت صحیح طریقے پر چلی تو سب سے پہلے لوگوں کے اندر عبادت والا دین زندہ ہوگا تیسے اب نمازی بڑھ گئے نماز پڑھ گئے ذکر کرنے والے بند گئے سبتہ خیرات کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے بہت ہوگئے اب تو کہلے وابا کی وجہ حرور پہوڑنا بہت کیوں محنت ہوئی ہے تو امان اندر بن رہا ہے یقین بن رہا ہے کہ اس کا پہلا اثر یہ کہ زندگیوں میں عبادت آ رہے گی کہ محنت کرنے سے سب جو پہلے عبادت والا دین زندہ ہوگا یہ ترتیب ہے اور یہ اس کے اثرات جائر ہو رہے ہیں تو یہ محنت کے حق ہونے کی علامت ہے فرماتے تھے کہ ہماری محنت اگر شہی ہوئی تو شب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کو زندہ کریں گے عبادت کے لئے پیدا ہوئی ہے لیکن عبادت کو شہی کرنا ضروری ہے اس لئے ہم کو عبادت کا علم دیا گیا ہے جو علم و ذکر ہم مذاکرہ کرتے ہیں وہ اس لئے ہے کہ آخرت بنانے کے لئے جس طرح عبادت ضروری ہے آخرت کا علم بھی ضروری ہے وہ علم دین ہے آخرت کا علم کہ علم دین سے آخرت بنے گی دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنتی وہ دنیا بنانے کے لئے ہوتا ہے ضرورتوں کے لئے راحتوں کے لئے دنیا کے علم ہوتے ہیں خوش انکار نہیں ہے لیکن آخرت کہ آخرت تو اس علم سے بنے گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے علم دین اس لئے ہمارے ہاں تیسرا نمبر علم ہے کہ علم دین شکھو جو عبادت واجب ہوئی ہے اس عبادت کا طریقہ شکھو جو عبادت واجب ہوئی ہے اس کے فضائل جانو ہاں اگر فضائل کو جان کر فضائل کے یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ جاندار ہوگی ہاں جان پڑتی ہے مولانا محمد جی اس لئے فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل مثلاً عبادت کا شعبہ تو عبادت کے فضائل ہے عبادت کے مسائل ہیں تیزارت کا شعبہ دنیا میں بہت بڑی سی تیزارت ایک بین الاقوامی عمل ہے یہ تیزارت تو ہمارے دین میں تیزارت کے فضائل ہیں تیزارت کے مسائل ہیں عہدے داری کہ عہدے داری کے فضائل ہیں عہدے داری کے مسائل ہیں محنت مددوری کہ محنت مددوری کے فضائل ہیں محنت مددوری کے مسائل ہیں کہ دوکھ لوگوں ہیں مددور بھی ہوتے ہیں کارکھانے والی بھی ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہے ہر شعبے کے مسائل ہیں اس لئے اس کا علم ہونا ضروری ہے مسائل کا علم کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کا کون سا طریقہ صحیح تجارت کرنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے نماز کرنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے صحیح طریقوں کا علم تاکہ وہ عمل صحیح ہو جائے اور اس کی فضیلت ملیں نماز صحیح ہوگی نماز کی فضیلت ملے گی نماز بھگری ہے تو موپر ماری جائے گی تو اس کے لئے فضائل کا بھی علم دیا طریقوں کا بھی علم دیا یہ طریقے پر نماز پڑھو گی تو یہ فضیلت ملے گی اگر یہ نہیں ہے تو موپر ماری جائے گی یہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے جب نبی کے ذمہ پہنچانا ہے تو ہمارے ذمہ اس کا سیکھنا ہے کہ نبی نے جو چیز ہمیں پہنچائی وہ ہم نے قبول کی اس کو سیکھی اس نے کہتا ہے اس علم کو شکو تاکہ طریقوں کا بھی علم ملے فضیلتوں کے بھی علم ملے مثال کے طور پر حضور نے فرمایا حدیثوں میں ہے کہ صدہ صدہ کی فضیلت کہ ہر صدہ آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے ہر صدہ آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کیا مانکے ہو مجھ سے کیا جاتے ہو کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیا اور؟ کیا نہیں آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہی ساتھ ہو تو میرا ہاتھ بٹانا صدہ زیادہ کر کے یعنی خالی بات نہ رہ جاؤ گیا میرے ساتھ رہنے کے لیے تم صدہ زیادہ کرنا یا عبادت زیادہ کرنا تو ہم ساتھ رہوں گے تو صدہ کی فضیلتیں کہ صدہ کے وقت میں بھندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن صدہ کرنے کے طریقہ بھی ہے جی ہاں صدہ کرنے کی فضیلتیں صدہ کرنے کے طریقہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ کو میرے اللہ نے سات آزا پر صدہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ طریقہ بتایا یہ طریقہ بتایا پہلے فضیلت بتائی پھر دوسری بات کہ اس کا طریقہ بتایا کہ مجھ کو میرے پروردگا نے حکم دیا ہے کہ اپنا صدہ بدن کے ساتھ آزا پر کرو گا تو وہ صدہ صحیح ہوگا یہ طریقہ بتایا کہ دونوں دونوں پراؤں ستے میں زمین پر اتکر رہے دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ کتنے ہوگئے اور چہرہ سات پرے ہوگئے یہ طریقہ بتایا پہلے فضیلتیں جائیں پھر طریقہ بتایا یہ علم و ذکر کا مطلب ہے یاد رکھو جس علم و ذکر کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی فضیلت بھی جانو اس کا طریقہ بھی جانو کہ پھر کہ پھر کامیاب ہو گئے کہ صحیح عمل کیا اور فضیلت حاصل کی صحیح عمل کیا فضیلت حاصل کی اور کیا جائے یہ دنیا سے دنیا سے آخرت بن گئی تجارت کے مسائل تجارت کے فضائل تو تیس تجارت سے دنیا کی برکت ملے گی آخرت کا بدلہ ملے گا کہ ایماندار اور سچا تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا تجارت کی فضیلت ہے تجارت کوئی دنیا داری نہیں ہے تجارت کی فضیلت ہے مجدوری کی فضیلت ہے حدیثوں میں پھر تیسے نہیں آگے مجدوری کرتا ہے اور شام کو تھک کر کے چھوڑ ہو جاتا ہے تو اس کو مجدوری کی فضیلت بتائیے حدیثوں میں ہے کہ جو شام کو اپنے محنت مجدوری سے تھک کر کے چھوڑ ہو جائے گا اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا تو کھیتی کرنے والے وہ کھیتی کی فضیلت ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تشبی پڑتی ہے کھڑی کھیتی تشبی پڑتی ہے اور اس کا سباب کھیتی والے کو ملتا ہے ہاں ہم تو جمعہ دکھے تشبی پوری کرو کوئی پوری کر دے کوئی نہیں پوری کر دے تشبی پڑتی ہے کون کے کھیتی اور سباب کھیتی والے گنہ کے طرح کھڑے کیے تو گنہ کھیتی تشبی پڑے گا بگنے والے کو اس کا سبب ملے گا یہ کھیتی کے فضائل ہیں مدوری کے فضائل ہیں عہدہ داری کے فضائل ہیں عہدہ داری کے فضائل ہیں کہ انصاف کرنے والے حاکم اللہ کے عرش شرائے کے نیچے ہوگا اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعا آئی سی قبول ہوتی ہے جیسے روجہ دار کی افتاد زیادہ قبول ہوتی ہے وہ مستجاب تاغات ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے وہ انصاف کرنے والا حاکم ہے ہاں تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاتھو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں علم و تکر قیمت لے جو جیسے شعبے میں ہو وہ شعبے کے فضائل یاد کریں اور اس شعبے کو اس طریقے پر عمل کریں تو اللہ تعالی اس دنیا بھی بنائے گا اس کے آخرت بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا دنیا بھی بنائے گا یہ حدوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی خاصیت ہے کیونکہ حدوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جیتکم بخیر دنیا والآخرہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائے لگر آیا ہوں صرف آخرت کی بات نہیں ہے آخرت تو ہے ہی ہے وہ تو حصل ہے لیکن اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ تمہاری دنیا بھی بنانی ہے کہ دنیا کیسے بنے کہ ساتھ ستھری بنے مسئل دعاوں میں اللہ میں آپ سے ساتھ ستھری زندگی چاہتا ہوں ایسی زندگی کہ جو کسی کے حقوق میں ملووش نہ ہو کسی فساد میں ملووش نہ ہو ایسی زندگی مانتا ہوں حدیشت نقیہ ساتھ ستھری زندگی تو اس لئے فرمایا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیل لے کر آیا ہوں اس کو قبول کر لو سلامت رہو گے وہی دعوت ہے ہماری وہی محنت ہے ہماری وہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالی سے ایسی چیز مانگ دے کہ زندگی ساتھ ستھری اللہ کا حق بھی ادا کیا ہے مقروق کا حق بھی ادا کیا ہے اپنی ذات کا حق بھی ادا کیا ہے بلکہ اسے زیادہ کیا ہے کیوں کہ جو زیادہ کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا جو زیادہ کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا اس کو اللہ ضائع نہیں کریں گے اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ جس طرح اس نے پڑھایا ہے اللہ بھی بڑا بڑا قبر نہ دے اللہ کی تو شفتی ہے شفت کرم اللہ کے شفت شفت کرم ہے اور وہ کرم کا اظہار مخلوق میں ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہے کہ اس کا اظہار کہاں ہوگا کہ مخلوق میں اللہ کے کرم یہ مخلوق میں ظاہر ہوتے ہے اللہ نے بھوک بھی پیدا کی ہے روزی بھی پیدا کی ہے بھوک بھی پیدا کی ہے بھوک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور روزی بھی روزی بھی اللہ کی درست ہر سید بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے دوا بھی اللہ کی درست ہر سید یہ اس کے کرم ہے حدیثوں میں کہ جتنی بیماری اللہ نے پیدا کی اس کے دوائیں بھی پیدا کر دی بھوک پیدا کی ہے اس کے روزی پیدا کی ہے تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی علامات کہ اللہ کریم ہے دینے کے لئے ہیں سارے خدان اس لئے حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو اور اپنے آپ کو اس کا اہل بناو امیدوار رہو بشارت سن کر گئے تو امیدوار وہ رہے گا جو عمل کرے گا کیونکہ بے عملی سے کیا امید پوری ہوگی اسے حکم دیا ہے کہ اللہ کی بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو اللہ تم پر عشی حالات لاوے گا جو تم کو خوش کر دے گا یہ بشارت یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ عشی حالات لاوے گا جو تم کو وہ حالات خوش کر دیں گے اس لئے اللہ سے امیدوار رہو اس کی بشارتیں حاصل کرو اور ذمہ داری کو پوری کرو یہ اصل بات ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے اس لئے میرے دوستو یہاں ذمہ داری پوری کرنی ہے مسلمان پر بطور خلاصہ دو ذمہ داری ایک ذمہ داری یہ ہے دین پر اپنے دین کا پابند رہے اس کو استقامت کر دے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے پابند رہو مالی عبادت ہو تو مالی عبادت کرو جانی عبادت کرو قربانی کا وقت ہے تو قربانی لو جانمان لگاؤ اس کو استقامت کر دے اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر اور اس کے تقاضوں پر اس کے حکم پر قائم رہے گا اس کو استقامت کہتے ہیں یہ حکم نبی کو بھی ہوتا ہے امت کو بھی ہوتا ہے استقامت کا حکم نبی کو بھی ہوتا ہے کہ نبی اپنی بات اللہ کی بات پر قائم رہو کہے نبی زشباد کا آپ وہ حکم دیا ہے اس پر آپ قائم رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہے اس لئے ہماری طرف یہ حکم آیا کہ ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں پابند ہو کر کے رہے نیت بھی صحیح عمل بھی صحیح اور پابندی یہ ایک حکم ہے ہماری طرف کہ اپنے دین پر استقامت کا ادا کرو دوسرا حکم وہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو یہ دوسرا حکم ہے کہ جس طرح اپنے اجاز سے اپنے دین کے پابند ہو ایشے اپنے اجاز سے اپنے دین کے مددگار بنو یہ حکم بھی ایمان بانو وہ ہے اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دین کی مددگار بنو مددگار بننے کی مثال ایشی ہے جہاں زمین کو پانی دینا زمین کو پانی دیا گیا اب وہ ہر سیجھ اک جائے گی جو زمین نے اکا کرتی ہے پانی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے جو اکا وہ بھی سک جائے گا نشرت کی مثال پانی کیسے نشرت کا ترجمہ ہی پانی کا ہوتا ہے عربی زمان میں عام طور پر نشرت کا ترجمہ لوگ مدد سے کرتے ہیں یہ متبادل معنی ہے یعنی ذہن سے قیت کرنے والا ورنہ نشرت کا اصل معنی پانی دینا ہے زمین کو لغت میں یہ ہے نشرت زمین کو پانی دینا زمین کو آباد کرنا دین کی نشرت کہ دین کو آباد کرنا دین کو آباد کرنا دین والا یقین دین والا قوب دین والے فرائد دین والے حقوق یہ سب زندہ ہو جاتے ہیں اس کی صحیح محنت سے اس کو نسرت کہتے ہیں ایک حضرت کا حکم تھا وہ تو ختم ہو گیا فتح مکہ کے بعد اب نسرت کا حکم باقی ہے نسرت کا حکم باقی ہے ایک ایک مسلمان اپنے دین کو سکھے اور اپنے دین کو سکھائے اور ایسی محنت کرے کہ لوگوں کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جائے لوگوں کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ محنت دیئے عام طور پر جب مکہ فتح ہو گیا تو جماعتوں کے نقل و حرکت بڑھائی تھی مدینہ میں جماعتیں آتی تھی مدینہ سے بھی جماعتیں آتی تھی کہاں کہ ہجرت ختم لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم نہیں دہا لیکن اللہ کے دین کی محنت کہ یہ حکم زندہ لگے اور اس کی نیت کرے محنت بھی کرے اور نیت بھی کرے کہ اللہ جب مقاوے گا میں اپنے نیت سے تیار ہوں جب مقاوے گا اور تقاض آ لے گا اپنے نیت پر کرو گا تو اس کو نیت کا بھی سوا ملے گا تقاضِ کونے کرنا بھی سوا ملے گا اور یہ تعلیم بھی ہے کہ اس کے لئے تیار رہو کیونکہ یہ نسرت ہے نسرت ہے ہجرت کے بعد نسرت ہے فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیونکہ ہم کو ہجرت کا حکم ہوا اس لئے میں مہاجیرین بنا اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں انساری ہوتا کیونکہ ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی انساری لوگوں میں سے ایک انساری دن کے مدد کرنے والا ہوتا کہ یہ بڑا شرف ہے یہ کہ آدمی اپنے دین پر بھی رہے اپنے دین کی مدد بھی کرے دین پر بھی رہے دین کی مدد بھی کرے یا کہ دین کو پانی ملے وہ دین کو پانی ملنے سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے اس محنت کے وجہ دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جو ناواقف ہوتا ہے وہ واقف ہو جاتا ہے ذمہ داریوں کے لینا کا احساس پیدا ہوتا ہے محنت کی وجہ سے اس لئے ہمارے ذمہ یہ دو محنتیں ہیں اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا اور ایسی محنت کرنا کہ لوگوں کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جائے یہ دو نسر ایک استقامت کا ایک نسر کا یہ ہماری تبطیق کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا ہے اور دنیا میں دین آوے اور لوگوں کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جائے اس کے محنت کر دیا تو اس کے لئے تیار ہیں آپ بتائیے جو جو تقاضی آپ کو دیے جائیں اس کو اول لیجئے اور فرمائیے